السلام علیکم ڈیر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم پہاڑ بنائیں گے اور جھوپڑیاں بنائیں گے اور ایک پانی کی نہر بنائیں گے سب سے پہلے ہم پہاڑ را کریں گے تو اس میں پہاڑ بنانے میں میرے نزدیک تو کوئی خاص تقنیق نہیں ہے صرف آپ اچھی طرح پریکٹس کر کے لائن لگا دیں اور ان میں سے پہاڑ میں ایک سائٹ کو بلکل ہی ہم بلے کر دیں گے اور ایک سائٹ کو ہلکا یعنی کہ ڈار کریں گے اب جیسے پہلی سائٹ تھی وہ ہم نے ہلکی بلے کی ہے اور اس کی دوسری جو سائٹ ہے اس کو ہم زیادہ اوپر سے زیادہ ڈار کر دیں گے اور نیچے سے سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح یعنی کہ پہاڑ ہوتا ہے کہیں سے اُبھرا ہوا کہیں سے اندر کی طرف تو اس حساب سے ہم اس کو ڈرا کریں گے اور کارٹن کی مدد سے یا کسی اور چیز سے اس کو ہم زیادہ برابر کر دیں گے تو اس میں پھر ہی ہوتا ہے کہ ایک خوبصورتی سے آ جاتی ہے پینسل اس میں بھی میں نے وہی ایک عام پینسل استعمال کی ہے اور بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ جہاں پر جو پینسل استعمال ہو آپ وہ پینسل استعمال کریں تو یہ ہم نے پہاڑ بنائیں بلکل آسان ہے اور آپ پریکٹس کریں گے ویڈیو کو روک روک کر دیکھیں تو بہت یہ اسان ہے اتنے اسان ہے کہ یہ عام بچہ بھی تقریباً کوش شکھرے تو انشاءاللہ بنا سکتا ہے تو یہ میں نے جھاڑیاں وغیرہ بنائی ہیں ہلکے درخت تو اسے درہ لگتا ہے کہ جیسے پارڑ کے پاس درخت بن رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ ایک جھوپڑی بنائی ہے اس کی بھی انشاءاللہ ان قریب ایک نا مکمل ڈیٹیل میں ہے کہ یہ جھوپڑی کس طرح بناتے ہیں جسے تقنیق کہتے ہیں یا ٹرک کہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا تو ابھی یہ فیلحال جو ہے کہ اس میں ایک میں نے پورا ایک نقشہ بنایا ہے گاؤں ٹائپ سمجھ لیں یا پہاڑی ٹائپ سمجھ لیں جو بھی تو اس کی بھی ایسے ہی ہے ہمیشہ یہی ہارٹ کا ایک اصول ہے کہ بعض چیزوں کو ہم زیادہ ڈارک کرتے ہیں ان کو دکھانے کے لئے جو چیز زیادہ دور ہوتی ہے وہ زیادہ ڈارک ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ پہاڑ یہ درخت بنائے ہم نے جو اس گھر کے پیچھے بنے ہوئے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ جو اس کی اوپر کی سائیڈ ہے اس کو زیادہ ڈارک کر دیں اور نیچے سے ہلکا ہلکا سا اس کو وائٹ رہنے دیں تو وہ آپ کا درخت بھی بن جائے گا اور زمین کا حصہ بنانے کے لئے جس طرح کی بھی زمین ہو آپ اس حساب سے اس کو ڈرا کر لیں کہیں سے ابری ہوئی ہوتی ہے اور کہیں سے بلکل برابر میں ہوتی ہے سیدھی تو اس حساب سے ہم اس کو ڈرا کریں گے اس کے بعد یہ زمین کی اچائی ہے کہ یہاں سے ہم وہ نہر جو پانی ہے وہ بنائیں گے تو اس لئے ہم نے یہ سائیڈ اونچی کر دیا تاکہ یہ لگے کہ یہ نہر نیچی ہے اور یہ جگہ جو ہے نا یہ اوپر کی طرف ہے اور یہ بھی جھاڑیاں ہیں اور یہ پھر اب ہم دوسرا حصہ پہلے سے مختلف بنائیں گے کہ اس میں سائیڈوں پر کچھ نہیں تھا اور اس میں سائیڈوں پر یہ میں نے گاس بنائی تو اس سے ذرا اور خوبصورتی آ جائے گی اس پینٹنگ میں تو آپ بھی اسی طرح کوشش کر لیں اب یہ ہم پانی بنا رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پینسل کو بلکل سیدھا کر کے ہلکا سا ایک طرف کھینچیں گے تو وہ ایک لائن ایسی لائن یعنی کہ بن جائے گی کہ اس میں وہ نشان بھی نہیں رہیں گے اور وہ بن جائے گی اب یہ میں نے ویڈیو کو سپیڈ میں کیا ہوا ہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہے ہے آسان مشکل نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ایک ساری چیزوں کو بنانا ہے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے تو اس لئے باقی آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو جو چیز کسی چیز کے قریب ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ ڈار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور جو چیز سے دور ہو وہ ظاہر ہیں ہلکی ہلکی وائٹ ہوتی ہے تو آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی گلاس برتن کوئی بھی چیز رکھتے ہیں تو اس کے پاس سایا سا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ دور اس کی روشن جاتی ہے تو وہ وائٹ وائٹ تو اسی طرح ہوتا ہے اس میں بھی تو اس میں بھی ہم کلر اسی طریقے سے کریں گے کہ اب جیسے چھت کو ہم نے زیادہ ڈار کر دیا دیواروں کو ہلکا ڈار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ چھت میں اور اس کی دیواروں میں فرق ہو اور دروازے میں بھی فرق آ جائے تو اس لئے ہم ایسی چیزیں یہ بناتے ہیں اور یہ جو جگہ ہے یعنی کہ آپ کہلیں کہ اس گھر کے ساتھ جو یہ زمین یہ بلکل برابر ہے تو اس کو ہم بلکل سیدھا سیدھا بنا دیں گے تو پاکی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ بڑی محنت اگر پھر بھی اس میں کوئی غلطی ہے ظاہر ہے کہ آپ کو بھی اس میں علم ہوگا اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہے تو آپ کو کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم اس سے مزید اچھا بنائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو صرف ان کے لیے ہے جو بھی سیکھنے والے ہیں یا جن کو ابھی اس کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے باقی جیسے جیسے انشاءاللہ تو وہ بھی بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو دیکھیں سیکھیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ویڈیو میں اللہ حافظ